ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے ککوی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بکرائیدی سپیشل میں بہت ہی مزیدار مینگو سی مہیاں کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلیئے اسے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کڑھائی کو گیس پر رکھ دیا ہے اب اس پہ ہم ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال دیں گے اور گھی کو ہم گرم کر لیں گے یہ دیکھئے گرم ہو چکا ہے گیس کے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے میں نے ایک کپ ڈرائی فروٹ لیے جس میں میں نے کاجو بادام اکھ روٹ کو بارک بارک کٹ کر لیا ہے اور کشمش کو ثابت لیا ہے اب اسے ہم میڈیم فلیم پر روست کر لیں گے ڈرائی فروٹ روست ہو چکی ہے اب اسے ہم باؤر میں نکال لیں گے کڑھائی میں دیکھئے گھی ہے اسی گھی میں ہم سمائیاں روست کریں گے میں نے ون کپ سمائیاں لیں ہیں انساری سمائیوں کو ہم گھی میں ڈال کر میڈیم فلیم پر روست کر لیں گے سمائیاں روست ہو گئی ہیں انہیں بھی ہم باؤر میں نکال لیں گے اور نکال کر انہیں ہم الگ رکھ لیں گے اسی کڑھائی میں اب ہم تین کپ دودھ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپن ڈالیں گے اس میں ہم الائچی پوڈر چمچ چلاتے ہوئے دودھ کو ہم ایک کھولانے تک پکا لیں گے دودھ میں کھولا چکی ہے اب اس میں ہم سمائیاں آئٹ کر دیں گے اور سمائیاں کو ہم ایک منٹ تک پکائیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ہاف کپ چینی آئٹ کریں گے میٹھا آپ اپنے حساب سے بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اب انہیں ہم چینی کے گھلنے تک پکا لیں گے چینی دیکھیں سمائیوں میں بہت اچھی طریقے سے گھل چکی ہے اب اس میں ہم ساری ڈرائی فوڈ آئٹ کر دیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون وینیل آئسن یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں سمائیوں کو بس ہم تیس پی تیس سیکنڈ تک اور پکائیں گے اور پھر گیس کا فلیم آف کر کے اسے ہم تھنڈا کر لیں گے میں نے دو آم لیا ہے انہیں موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اب ان آم کو ہم گرانڈر جار میں کر لیں گے اور انہیں ہم پیس لیں گے آم کو ہمیں بینا پانی ڈالیں ہی پیس لیں اس طریقے سے دیکھئے میں نے سمائیوں کو بہت اچھی طریقے سے ٹھنڈا کر لیا ہے گرمی بہت تھی تو اس لئے میں نے اسے فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کیا ہے اب اس میں ہم آم ڈال دیں گے سمائیوں کو آپ بہت اچھی طریقے سے ٹھنڈا کریں اور پھر ہی اس میں آم ڈ کریں اب آم کو ہم سیمائیوں میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں نے آم کو اچھے طریقے سے سیمائیوں میں مکس کر لیا ہے اب اس سے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ اس طریقے سے سیمائیوں ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں ساری سیمائیوں کو ہم ایک بڑے برطن میں نکال لیں گے میں نے ایک آم کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں اب اس سے ہم اسے سجا دیں گے اس طریقے سے دیکھئے سیمائیوں کو ہم سجا دیں گے آپ بکرہیت پر اس طریقے سے سیمائیوں بنائیں یہ بہت ہی مزیدار ہوئی تھی گھر میں بہت ہی تاریف کری تھی سب نے میں نے تھوڑے سے پیچھتے لیے تھے انہیں بھی باری باری کٹ کر لیا ہے اب اس طرح سے بھی ہم سیمائیوں کو سجا دیں گے آپ کو جو ٹرائی فروٹ اچھی لگے آپ اس سے اسے سجا سکتے ہیں یہ سیمائیوں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں بکرہیت پر آپ سیمائیوں کے ساتھ ساتھ آم کا بھی مزہ لیں اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی اس کیسے لگتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کر آنگی جب تک کے لئے اللہ حافظ